میں مبلغ بنوں ذلتوں کا خوب چرچہ کروں ذلتوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی جللہ وعلا آلک و صحابک يا نور اللہ سردار دو جہان صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیس گنجینہ باعیس نسول سکینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نجت المؤمن خیر من عملی مؤمن کی نیجت اس کے عمل سے بہتر ہے بیان کرنے سننے سے پہلے اچھے اچھی نیتیں ضرور کر لینی چاہیے تاکہ اس کام کا کرنا ثواب ہو سکے رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت اللہ الحنان کی کتاب فضل العلمی والعلماء کی تسہیل یعنی اس کو کچھ آسان کر کر علمیہ نے بنام فیضان علم و علماء شایع کیا اس کتاب کے صفحہ نمبر نو پر علم کی تین فضیلتیں لکھی ہیں اول خدا غفار عز و جل نے علماء کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ اس کی نہایت یعنی انتہا نہیں ہے دوم ان علماء کو فرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت کا گواہ یعنی جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں علماء کو بھی اس کا گواہ قرار دیا اور ان کی گواہی کو وجہ ثبوتِ الوحیت قرار دیا کیا مانا ہوئے؟ علماء کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ علماء اللہ کو ایک مانتے ہیں ان علماء کی گواہی مانندِ گواہیِ ملائکہ کے معتبر ٹھیری یعنی علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کی طرح قرار دیا گیا حضرتِ سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزہ سے بہتر ہے دنے مختار میں کہ حضرتِ سیدنا اسماعیل بن عبی رجا رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا حال پوچھا انہوں نے کہا مجھے خدا عز و جل نے بخش دیا اور فرمایا اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا تو علم انعیت نہ فرماتا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ کو علم دیا علم دیا یہ اس بات کا ارادہ ہوا کہ اللہ تعالی ان پر عذاب نہیں چاہتا کتنی بڑی نعمت ہے علم کا ہونا بخواہی و ترمیدی نے بسندِ صحیح روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں دانشوندی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے الاشبا والنظائر میں لکھا کہ کوئی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوتا سوائے فقیح کے کیونکہ وہ با اقبار مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے سچے نبی کی سچی خبر سے جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اب دیکھئے آپ ہمارے یہ جو سرپرست اسلائی بھائی آئے ہوئے آپ کے بچوں نے یا آپ کے زیرے سایہ جو بچے ہیں انہوں نے آج ناظرہ مکمل کیا اور دعوت اسلامی سے سال مدارس المدینہ لِل بنیل و لِل بلات یعنی مدنی منیوں کے مدرست المدینہ اور مدنی منوں کے مدرست المدینہ سے چار ہزار تین سو سولہ نے حفظ کیا اور ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد ختم کرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو انتر رہی صرف باب المدینہ کراچی کے مدارس المدینہ لِل بنین سے اصناد حاصل کرنے والے یعنی امتحان پاس کرنے والوں کی جو تعداد رہی ان میں حفاظ اور حافظات چھ سو ستر اور ناظرہ والے ستائیس سو انتر صرف باب المدینہ کراچی کے اندر تقسیمِ اصناد کے گیارہ اجتماعات کا سلسلہ رکھا گیا میں توجہ جاؤں گا ہمارے یہ سرپرست عاشقانِ رسول کی انہوں نے ناظرہ پڑھا ایک اچھی بات ہے مگر کیا ان کا ناظرہ پڑھ لینا کوئی کامیابی کی ایسی منزل ہے کہ انہیں کوئی ایسی سند مل گئی کہ ان کی آخرت کے معاملات حل ہو جائیں گے کیا یہ ضروری ہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا جس نے انہیں مدرسوں میں داخل کیا پڑھایا بالخصوص والدین لازمی بات ہے اس میں والدہ کی کوششیں بھی عام طور پر شامل ہوتی ہیں وہ تیار کر کر بچوں کو بھیجتی ہے اس کا خیال بھی رکھتی ہے خوراک کا خیال رکھتی ہے بہت اچھی بات ہے اور والد بھی بسوقعت لانے لے جانے وغیرہ کے کاموں میں ہوتے ہیں ورنہ کم از کم اجازت سے ہی ان کے بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اب اگر ایک شخص نے عمومی طور پر اچھی نیتیں ہوتی ہیں ایک اچھے جذبات ہوتے ہیں ایک اچھے احساسات ہوتے ہیں آپ نے ان احساسات کے ساتھ ان جذبات کے ساتھ بچے کو مدرسے میں داخل کیا یا وہ والدین جو مدری چینل پر ہو اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے کاری صاحبان کو ٹویشل پر رکھ لیتے ہیں یا بچوں کو ناظرے کے لیے حفظ کے لیے قریبی مدرسے میں بیشتے ہیں بہت اچھی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید بعض حصہ ایک آیت کا حفظ ہونا فرضِعن سورہ فاتحہ اور ایک ایسی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا تین چھوٹی آیتیں یا چھوٹی صورت کا حفظ کرنا واجبِ عین ہے اور قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھا جائے گا جب بھی پڑھا جائے گا غلط پڑھنے والا جان بچھ کر جو آقل بالے غلط پڑھے ہیں گناہ گار ہیں جن سے مخرج صحیح ادانی ہوتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ اپنے مخرج یعنی جن جگہوں سے جو حرف جیسے نکلتا ہے اس انداز سے پڑھیں بچے عام طور پر اگر صحیح کاری کے پاس پڑھتے ہیں تو درست خواہ صحیح طور پر قرآن مجید پڑھنے والے بن جاتے ہیں آپ نے یہ کام کیا خوش آمدید مرحبا مگر اس کے بعد بھی بہت سارے کام ہیں قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا یہ عبادت کے کام ہے عبادت پر عالم کو فضلت دے گئی تربیدے نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا ایک عابد اور دوسرا عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علیہ العابدی یعنی عالم کی عابد پر عبادت گزار پر فضیلت ایسی ہے کہ فضلی علیہ ادناکم یعنی جیسے میری فضیلت تمہارے کم تر پر ہے تمہارے ادنا پر ہے عالم اور عابد میں اتنا فرق آتا ہے دیکھیں حدیث کی شرح وہی بیان کی جاتی ہے جو علماء نے بیان کی امام زہبی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیائی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا شہید راہِ خدا میں جان دے دینے والا ختم ہو گئی زندگی ختم ہو گئی اپری جان دین پر دے دی اب ایسی اعلیہ عبادت کرنے والے کا خون اور دوسری طرف عالم کا جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں رکھا جائے گا بلکہ عالم کی دواتوں کی سیاہی انک رکھی جائے گی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا روشنائی ان کی دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آئے گی اور اگر بچہ عالم ہو تو اس کی تو کیا ہی بات ہے جب آدمی مرتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر علاوہ تین چیزوں کے تین چیزوں کا جو عمل ہے وہ باقی رہتا ہے نمبر ایک کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا نمبر دو ایسا علم جس سے لوگوں کو نفعہ ہو نمبر تین لڑکا صالح نیک اولاد کہ اس مرنے والے کے واسطے دعا کرے یعنی تین چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے آپ غور کریں آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا ایک جدول ہے آپ آئے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ چلے جائیں گے کوئی تو ایسا ہوگا کہ دکان چلا جائے گا کسی کو آگے کوئی کام ہوگا وہ واپس جائے گا بات گھر چلے جائیں گے ہم تو کوئی قبر ہوگی اس پہ لکھا ہوگا انتقال انیس سو پچاس عمر پچیس سال یعنی آپ قبرستان پر جائیں تو ایسے لوگ جن کو مرے ہوئے سالو ہو گئے چھوٹی عمر تھی مر گئے بڑی عمر تھی مر گئے ان کے سارے کام دنیا کے سارے معمولات سب ختم ہوا ہیں ان کے سویم کرنے والے چالیس وے کرنے والے برسی منانے والے وہ بھی جاتے رہے آپ دادا کی برسی شاید مناتے ہوں آپ نے سنے کوئی پردادا کی بھی برسی مناتا ہے آپ نے کبھی سنے کوئی پردادا کی بھی برسی مناتا ہو لوگوں سے ان کے پردادا کے نام پوچھے نام نہیں پتاؤں گے یعنی انسان کی ایسی عجیب سی بیبسی ہے عمل ختم ہو چکا مگر اس کی خواہش ضرورت ثواب کی باقی ہے اور وہ لوگ جو اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے تھے وہ بھی ابنا رہے تو ایسے وقت میں اس نے پیچھے جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہو اس کی کیسی اسے قدر ہوگی ایک عالم ہے علم چھوڑتا ہے اس کے طلبہ علماء منتھے آگے علم کا فروغ دیتے ہیں پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو پیچھے والوں کے لئے بھی ثواب کا ذریعہ بنتا رہتا ہے تو آپ کے بچوں نے یہاں ناظرہ کیا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو عالم بنائیں حافظ بنائیں دین کے لئے بھیجیں یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہر ہر گھر میں قرآن مدید فرقان ناظرہ پڑھنے والے سب افراد ہو بعض حافظ ہو اور بعض عالم ہو اور وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد سنتوں کی خدمت کے لئے رائے خدا کے مسافر بن جائے آپ کا بچہ آپ کے لئے دعائے مغفرت کا سامان کرنے والا ہو آپ کا بچہ آپ کی آخرت کے لئے راحت کا سامان کرنے والا ہو ہم آئے ایک ترتیب سے ایک سیکویس سے آئے کہ قیلے پر دادا پھر دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوٹا پھر پر پوٹا آنے میں تو ترتیب ہے جانے کہ کوئی ترتیب نہیں کوئی اسی سال کا جاتا ہے کوئی آٹھ ساس لے کر جاتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آج نکاح ہونے والا دھولے میاں کی برات کے لئے لوگ جمع ہو چکے برات کے لئے لوگ روانہ ہونے والے ہیں مگر اس رات دھولے میاں کے لئے ایک گھڑا تیار ہے تو آنے والوں کے آنے کی ترتیب ہے جانے والوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے آنے والوں کی زندگی کی ابتدا ہوئی اس کا وقت شروع ہوا وقت کے اختتام کی کوئی مدت ہمیں معلوم نہیں ہے مدت تیہ ہے ہم نہیں جانتے رسک کتنا کھائیں گے یہ مقرر ہے ہم نہیں جانتے سرکار غوث آدم علی رحمت اللہ احل اکرم کی طرف منصوب ہے آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں بازاروں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے ان کی قبریں خودی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کب کس کام میں مصروف ہوتے ہیں اور ان قریب انہیں قبر میں جانا ہے شیخ آقا وقت ہے دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے کہا ہم نیجتیں کرتے ہیں حج کریں گے کسی نے کہا حضور اس وقت ان نیجتوں کی کیا آجاتے ہے آپ نے فرما ہے زندہ رہے گئے تو ان نیجتوں کو پورا کریں گے اور مر گئے تو ان نیجتوں پر ثواب ملے گا پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کروی پائے یا نہ کر پائے یہاں سے جانے کا بھی موقع ملے یا نہ ملے مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل یعنی اخراوی مستقبل اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے اخراوی مستقبل کے بارے میں بھی غور کر عالم دین بنائیں اور اسے مبلغ بنائے کے رائے خدا کا مسافر کریں کیا ایسا کچھ ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مزید آگے بھی پڑھائیں گے کسی کا کوئی ذہن ملتا ہے ماشاء اللہ جب بھی نیت کا موقع ہو تو یہ یاد بھی رکھا کریں کہ دوسروں پر جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دل میں کیفیت رہی ہیں یہ کام کروں گا مگر اب ترغیب دلائی جاری ہے سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں نے بھی ہاتھ اٹھایا دل میں یہ کیفیت رہی ہے دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں درہ یہ دل میں کیفیت رہی ہے یہ جھوٹ دھوکہ اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج بچے نے ناظرہ ختم کیا میں اس خوشی میں تیس دن مداری قافلے کا مسافر بنوں گا ایک ماہ کے مداری قافلے کا اگر ایک ماہ مداری قافلہ زیادہ ہے تو آپ صرف تین دن مداری قافلے میں سفر کر لیں ماشاء اللہ اور ہاتھ کھڑا رکھے جو ذہن بناتے ہو آج ہی سفر کر رہے نیکی کی دیجت کی اور آج ہی عمل ہو جائے پورے ماہ کے قافلے میں ایک ماہ کے قافلے میں کیا بات ہے پاکستان کے اندر تقریبا ساڑھے پانچ سو مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اور صرف باب المدینہ کراچی میں بارہ مقامات پر تو نیو کراچی یہ باب المدینہ کراچی کا ایک علاقہ ہے یہ فیضان مدینہ سے تھوڑا سا دور ہے تو ان کا اجتماع یہاں قریب میں دعوت اسلامی کے زیر اعتماع مسجد فیضان مدینہ یہاں ہوتا ہے تو ان کو بھی فیضان مدینہ کی دعوت ہے آپ کو آپ کے قریب کے اجتماع کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے قریب کے اجتماع میں چلیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ زلطوں کا خوب چرچہ کروں زلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ